الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی خاتم النبیجین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انبیاء کرام میں حضرت سجدنا یوسف علی نبیجینہ وعلیہ السلام کا نام خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کے تعلق سے بہت شہرت رکھتا ہے بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ سب سے پہلے جن شخصیت نے خوابوں کی تعبیر بیان کرنا شروع کی ان میں حضرت سجدنا یوسف علی نبیجینہ وعلیہ السلام کا نام سر فہرست آتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کا تذکرہ ایک سے زائد جگہ پر ملتا ہے انہی میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے جب حضرت سجدنا یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے آپ کی شہرت خواب کی تعبیر بیان کرنے کے تعلق سے ہو چکی تھی اسی دوران والی مصر جس کا نام ریان بن ولید تھا اس نے ایک خواب دیکھا خواب یہ تھا کہ سات کمزور گائیں سات صحت مند گائیں کو کھا جاتی ہیں اسی طرح سات بالین دیکھی جو سرسبز و شہداب ہیں اور سات خشک بالین اس نے دیکھی بادشاہ تھا اس نے کاہنوں کو جادو گروں کو جمع کیا اور کہا کہ رات میں نے یہ ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر مجھے معلوم کرنی ہے بادشاہ کے کہنے پر سب نے کہا کہ یہ تو جھوٹا خواب ہے اور اس کی کوئی تعبیر نہیں ہم اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں کر سکتے بہرحال یہ خواب پھر حضرت سجیدنا یوسف علیہ السلام کے بارگاہ میں عرص کیا گیا آپ نے اس کی تعبیر بیان فرمائی اور اس کی ڈیٹیل کچھ یوں ارشاد فرمائی کہ اے بادشاہ تم سات سال تک کھیتی کرو گے پھر اس کے بعد سات سال ایسے سختی کے آئیں گے کہ جس میں تمہاری کھیتی نہ ہو سکے گی لہذا تم یوں کرو کہ جب سات سال تک اچھی کھیتی کرو تو جو غلہ تمہیں کھانا ہے صرف اتنی مقدار جو کہ تھوڑی ہوگی وہ تم اپنی بالی میں سے نکال کر استعمال میں لاؤ بکیا غلے کو اسی بالی میں رہنے دو اور یہ غلہ تم جمع کرو گے اگلے سات سالوں کے لیے جس میں خوشک سالی ہوگی اور یہ جمع کردہ غلہ تم استعمال کرو گے اور اس میں سے کچھ غلہ تم بچا بھی لوگے پھر سات سال کے بعد ایک سال ایسا آئے گا کہ جس میں اللہ پاک لوگوں کو بارش عطا فرمائے گا اور وہ خوب جو ہے وہ پھلوں سے غلے سے فیضیاب ہوں گے ناظرین یہ یوسف علیہ السلام کا وہ ایک عظیم کارنامہ تھا کہ اس خواب کے بیان کرنے کے بعد بادشاہ نے اس پر عمل کیا اور آنے والے سالوں میں ویسا ہی ہوا جیسا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جناہ وعلیہ السلام نے بیان فرمایا تھا اور یہی خوابوں کی تعبیر بیان کرنا آپ کے قید خانے سے نکلنے کا باعث بھی بنا اللہ کی شان ہے اس کی قدرت ہے کبھی تو اپنے نبی کو قید خانے میں ڈال کر انتحان فرماتا ہے یاد رہے کہ انبیاء کرام پر جو بھی مسائب و آلام آتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک انتحان ہوتا ہے جسے یہ کامیابی کے ساتھ گزارتے ہیں اور اللہ پاک ان کے درجات میں پہلے سے کہیں زیادہ مزید بلندیاں آتا فرماتا ہے اور یہ رہتی دنیا کے لوگوں کے لیے ایک سبق بھی ہوا کرتی ہیں اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اسی طرح حضرت زکریہ علیہ السلام ایوب علیہ السلام اور جو دیگر انبیاء کرام ہیں ان کے واقعات کے اندر جو بھی آزمائشیں ہیں یہ خدا کی جانب سے ان کا امتحان ہوا کرتا ہے لہٰذا ہمیں ان کی شان و عظمت میں کچھ بھی کمی کا خیال نہیں کر سکتے اللہ پاک نے انہیں معصوم رکھا ہے نبی معصوم ہوتا ہے ہر طرح کے گناہ سے تو جو بھی امتحانات ہوتے ہیں وہ ان کی درجات کی بلندی کے لیے ہوتے ہیں دوسرا اس قرآنی واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ خواب کے ذریعے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں خبر دی جاتی ہے اور بعض اوقات یہ پوزیٹیو یوں ہوتے ہیں کہ بندہ اس مصیبت کے آنے سے پہلے اس کے لیے اسباب اختیار کرے اور مصیبت سے بچنے کا احتمام کرے جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے والی مصر کو جو مشورہ دیا وہ ان کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوا اللہ پاکی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم